اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباد سیتی کرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکورٹ پلس ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں تھا نا سمبریال کے اندر اور میرے ساتھ وہ صفاق ملزمہ موجود ہیں جنہوں نے ایک عورت کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے پیٹ سے بچہ نکال کر اغواہ بھی کیا اور اس کے بعد اس کو ایک بکسے کے اندر بند بھی کر دیا سارا ماجرہ کیا تھا مرکلی ملزمہ ہیں میرے ساتھ ساٹھ سال ان کی عمر ہے اس سے پہلے آپ نے بہت سارے واقعہ دیکھے ہوں گے اغواہ کے لیکن یہ واحد اور پہلا واقعہ ہے جو کہ پیٹ کے اندر سے بچہ نکال کے اغواہ کیا گیا کی کیتا ہے تسیہیں ایسارا کیوں کیتا ہے ارم نے میرے کارسور بچین بلایا بچین بلایا کہ میں انہوں اشارہ کیتا ہے وہ بلا دیئے پی وہ میرے کارسور میں اوٹھے تھلے ٹور گئی ہیں ارم بچ بلایا پیر اب بلایا کہ میں آگیا کہ پیر ادھے کار بیٹھے تھے وہ نے جوز پیا ہے جوز پیا ہے جوز پیا آکے پیر ایٹی ایم گولیاں پاکے پاکے جوز بنا کے پیا ہے وہ پیا ہے تو وہ بیوش ہو گئی ہے پیر میرے گارسون انہوں نے نمکو کھانلا پیی ہے وہ دو بعد بیوش ہوئی ہے نا تیہ نمکو کھانلا پیی ہے نمکو کھاندی پیر بیوش ہو گئی بیوش ہو گئی ہے پیر اوٹھا کے دوسرے کمبرے چلائی ہے دوسرے کمبرے چلائی ہے وہ سرینج لائی ہے سرینج لائی ہے تو میرے گارسون انہوں نے بیوش ہو گئی ہے میں کہ بیوش ہو گئی ہے میں اتھا باپنیاں نہیں ہوتے پیار بننے نہیں تو پیر میں چوری پیری ہے چوری پیر کے تے میں گارسون انہوں نے کانڈتے باگئی ہیں کانڈتے باگئی ہیں پیر پاسا مار کے اوز سدھی ہوئی ہے سدھی ہوئی ہے میں نے پتا چھوڑی نہ ماری ہے میں نے پلیٹ ماریا ہے میں نے اس خالدان نہیں پتا میں مو تے بیٹھی ہیں یہاں پھر وہ بچہ باہر کرنا چاہیے پھر بچہ پڑککک نکلا ہے جب انجی نکلیا بچہ نکلیا پھر انہیں صندوق پاکتے تھا مینا صندوق پاکتے ہیں آئے آنڈی لاش کار کھڑنیا کہ تاں میرے گا سنو بچہ دینا نہیں تو میں بچہ نہیں دینا میں کہا ڈھا تو ، میں نے میرے گارسوانا ، ٹھو ، چھو۔ میں کہا تھے میرے گارسوانو ، ہمارے گارسوانو ، کچھ ٹھو ، نہ ہی کار ساکنیا کشیخ میں پڑھ بسے شرق کو چکنا ہوں ، پہر دیگر ہی کام ہونا ہے میں پڑھ بسے شرق گئے پیر کارتور گئے کاروہ ہوں ، ایک بھیوں سب کپڑے بدل گئے پیر میں آئی ہونے کپڑے بدل گئے تو پہیر اید اید مجید لمحی پہیا دوسری ملزمہ ہے دوسری ملزمہ ہے دکٹر دی بیوی ارم وہ کہہ رہی ہے کہ میں کچھ نہیں کیتا سارا کچھ تس ہی کیتا مرکی کرسہ ہوں ایک چھوٹ مان رہا کوئی لوگ نہیں جاندہ اچھا آپ نے آپری آپریشن کیدئے کفر میں ہمارے دنہیں میں چھوڑی پیری بس میں اور کچھ نہیں کی تھا صندوقیں چپا کے کھڑی اوہ میں آنیا منیا پی صندوقیں چپا کھڑی اوہ لوڈا رکھا بلا کے اوہ دیتے پاک کھڑی اوہ بندیاں چار بلا کے انہوں چکا کے انہوں کھڑیا ہے اس تو بہت دوڑا کی رہا دا سی تو اسی انہوں کا عرق ہے اسی کی کرنا چاہرے سو انہوں پیٹی ہے بیٹی ہے کیی لیکی میری میری کھڑی میں شنا سپسکے بچہ ختم ہو گیا لیڈی ڈاکٹر نے آکھیا پھر داکٹر نے ختم ہو گیا بچے میر اللہ بہر رہ گی باہر لے کے بیٹے باہر گئی بہنچہ تھو آدم انہوں آدم کا انٹالک ہے میری ذو ہے کہ وہنا کیاانے ہیں جوrial چیزی کے پیرات بک رو پکنے ٹی لاڈ کر جنادہوی کر رہا ڈیک ہے جنادہ کر چند اب 50 سال عمریں میں رہا نہیں انہوں کہ تمہیں کہ ماں والہ مولا کن معافی مگنی مولا سونیا میں نماث کر دے مولا سونیا میں نماث کر دے مولا گلتی میرے کڑو گی مولا میں نماث کر دے شرمندہ ہو تسین اپنے ہیں سارے گام میں رکر کرسی سے چھرمندہ پڑی بڑی شرمندہ میں تکے گا دار دار کھانے میں ہر کی کرنا ہے پیٹی جری سی تو اڈی او دے باس تسین سارا کچھ کیتا ہے پیٹی باس تکیتا ہے اور انہوں پتا سی کہ تسین ایک قتل کارشارن لگے ہو ہاں دی انہوں پتا سی تو پھر تو وہ بھی نال ملزم تو اڈیشری کوئی مجرم تھی شریف تھی وہ اے دی چلتی تو میرے کاسر پڑی جائے تھے افرار ہے ہاں جی وہ میں نوپسا آگے افرار ہو گئی تو اڈیشری کوڑی نے توانا پسایا ہے ہاں جی میرے ساتھ مرکزی ملزمہ موجود ہیں جن کے جو ڈاکٹر کی بیوی ہیں جن کے گھر یہ سارا معاملہ پیش آیا اور اس سارے واقعے کے اندر پروپر ان کا کردار ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں بتائیں کہ کیسے سارا معاملہ پیش آیا عزیزہ پربین کی بیٹی کو بچے کی ضرورت تھی وہ میرے گھر آئی تھی کہ ہم نے بس پیسوں سے بات کرنی ہے کہ وہ اپنا بچہ دے دے میں نے انہوں نے منع کیا تھا پھر انہوں نے کہا تھا نہیں میری ممہ جو بات کرنے ہی کہ آپ پس انہیں بلائیں میں نے انہوں نے بلائیا تھا اور میرے ہی نام سے اسے بلائیا گیا تھا بلائیا ہے اسے آئنٹی اپنے ہر سے سیرف عزیزہ پربین کی شرب بنا کر رہی تھی جو دینا تھا وہ دیا ہے دے کر تو اس کو مجھے یہ تھا کہ یہ پیسوں کی بات کرنی آئی اور پیسوں کی بات کرنی ہے اس کو مارنا ہے کیا کرنا ہے یہ اس ٹیم میرے ذہن و غمان میں نہیں تھا کہ قتل کرنا ہے کسی کو تو جب میں کچھن میں برتن رکھتے ہیں گلاس رکھ کے اپنا دروازہ بن کرنے آئی بن کر کے اندر گئی ہوں تو وہ اپنے لڑکی ہاتھ ماری تھی رفیہ زمین پہ زو زو سے ہاتھ ماری تھی اور انٹی اس کو بابیٹ کی گلا اس کا آدھے سے زیادہ کٹ چکی تھی پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسری ملزمہ نے گلا کٹا آپ نے کٹ چکی تھی میرے آنے سے پہلے لیکن آپ کو اس چیز کا ایڈیا تو تھا کہ انہوں نے نشاور چیز دی ہے نہیں اس چیز کا نہیں تھا یہ تو انہوں نے جب یہاں پہ تفشیش وغیرہ کیے کے اس میں کوئی نہیں ہے بس آپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہو میرے اس کی بیٹی نے میرے ساتھ بھی دھوکہ ہی کیا مجھے بس اتنا کاؤ گیا تھا کہ پیسے دے کے بچا لینا ہے یہ نہیں تک آ گیا کہ اس کا گلا کٹ کے تو اس کا بچا لینا ہے ملزمہ کے مطابق انہوں نے گلا کٹا اور آپ نے پیٹ چاک کیا پیٹ انہوں نے چاک کیا تھا ان کے ان کے ویٹ کی وجہ سے وہ بچہ باہر آیا تھا ان کے پیٹ کے اوپر پہلے ان کے گلے پہ بیٹھی تھی پھر ان کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے جب پیٹھی ہے نا زور سے اس کے پاؤں جب وہ مار رہی تھی جب اس کے پیٹ کے اوپر زور لگا کر بیٹھیں ہیں تو سارا بچے بچہ اس کا ا flare-56 باہر آ چکی تھی بس میں نے میرے بچوں کے آنے کا ٹائم تھا ٹائم تقریباً ایک بجنے والا تھا انہیں ایک بجے میرے بچے آ جاتے ہیں تو میں نے اس سے بچوں کے ان سے پہلے پلانٹی کو کہا یہ اس میں ڈال رہی ہوں اپنے گھر لے جاؤ جو کرنا کرو میری گھر سے فورا فورا نکلو میں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور پونے ایک بجے میرے بچے یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ان کو گھر سے نکالنے کی بجائے آپ پولیس کو کال کرتے کہ میرے گھر میں یہ واقع ہو گیا اس time بھی ڈر گئی تھی کہ میرا بیچ میں نام زائے سے بات ہے میرا گھر تھا میرا نام آنا ہی آنا تھا اس time بھی ڈر گئی تھی اس time بھی پھرسنا تھا اور ایسے بھی میں پھرس کی آپ نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس کو کہا کہ میرے گھر سے یہ اس کی مائی لے ہاں وہ لے گئی تھی وہ سب کچھ ساتھ ہی لے گئی تھی چھولی جو لائی تھی وہ بھی انہیں خود رکھی تھی لے گئی تھی اور وہ کیا نام ہے وہ عرض زندہ ہی تھی جب اس کو بکسے میں ڈال کے لے گئی جب بچے کو جو ہے وہ نکالا گیا تو کیا اس کی کنڈیشن تھی وہ تھی میں نے بچہ نہیں تھا غور سے دیکھا میں نے بچ جلدی جلدی میں ڈال کے ان کو دیا تھا کہ جو یہاں سے نکلو یہ سارے واقعے پہ آپ کو پشتاوہ ہے شرمندہ ہے اگر اس time میں اس کو گلہ کٹتے اور روک لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی لیکن آپ نے اس time نہیں روکا روکا تھا انہوں نے میری سنی نہیں تھی روکا تھا بہت روکا تھا اس عورت کو نہیں سنی آپ کے جو husband ہیں ڈکٹر ان کا بھی مین کردار کے ان کا ان کو تو بچارے کو پتا بھی نہیں تھا وہ صبح گئے اور وہ تقریباً ڈھائی تقریباً دو پہنٹاریس پہ وہ گھر آئے کھانا کھا گئے وہ پھر چلے گئے تھے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں متلکہ دھانا کے ایسا چو شبیر گل صاحب جنہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تمام ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا وقوع کیا تھا اور کیسے یہ کاروائی عمل میں لائے گی اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سارا وقوع کیا تھا پولیس کو کس ٹائم اس کی انفارم کیا گیا جی چھبیس آٹھ دوزہ تئیس کو رات ایک بجے میرے پاس زہی نام شخص آتا ہے وہ آکے مجھے بتاتا ہے کہ صبح سے میری بیوی گھر سے لا پتا ہے تو اس کی درخواست میں میں مقدمہ درش کرتا ہوں اندراج مقدمے کے بعد فوری طور پر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں تو ایکچولی جو ظہیر اس کی بیوی ہے یہ قرائے کے کوارٹروں میں رہائش پذیر تھے تو ان قرائے کے کوارٹرز کے آس پاس جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرہ جا لگے ہوئے تھے ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا اپنے ٹیم کے ہمراہ تو کیمرہ جات اور سی سی ٹی وی سی سی ٹی وی کیمرہ جات اور سی ڈی آر کی مدد سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے وہ قرائے کے کوارٹرز میں پہلے آہنی صندوق کو اندر لے کے جاتی ہے پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسی صندوق کو باہر لے کے جاتی ہے اور اپنے گھر میں جا کے چھپا دیتی ہے تو اس گھر کی تلاشی لیتا ہوں اور صندوق کھولتے ہیں تو اس میں سے جو لا پتہ خاتون تھی اس کی ڈڈ بڈی ملتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پہلے گمشدگی کی رپورٹ آئی اور پھر اس کے بعد آپ نے جب کاروئی کی تو اگلے دن جا کے یہ پتہ لگا کہ اس خاتون کا مرڈر ہو چکے ایسے ہی ہے جی پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ غوا کی اپلیکشن آئی تو اس کے بعد جا ہے اس کی ہمیں صندوق بند داشت ملی سر یہ بتائیں کہ ابھی تک جو پولیس نے تفتیش کی ہے ہمارے علم کے مطابق ملزمان جو ہیں وہ اقبال جرم بھی کر چکے ہیں کتنے لوگ اس قتل کے اندر شریک تھے اور اب تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق مرکزی ملزم کون ہے جی اس میں دو خواہ تین مرکزی ملزمان ہیں ایک کا نام ارم ہے دوسری عزیزہ ہے تو ان کی تفتیش ہے وہ جاری ہے یہ دو مین مرکزی ملزمان ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک عورت تو وہ ہے جو ان کی ہمسائی تھی اور بیچ میں ایک ڈاکٹر کا نام بھی آیا کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی وہ عورت یا ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ ڈاکٹر جو کردار ہے وہ کدھر گئے ہیں جی بیسیکلی جو ارم نامی خاتون ہے ملزمان اس کا جو شوہر ہے وہ امی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ اوپر والے کورٹر میں رہش پذیر ہیں اور یہ جو مقتولہ یہ نیچے والے کورٹر میں رہش پذیر تھی تو ان تینوں کا ایک دوسرے گھر آنا جانا تھا ان کا تینوں کا آپس میں قریبی ریلیشن تھا ٹھیک ہے تو اب جو ڈاکٹر ہیں ان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا آپ کی تفتیش کم دا جی ملزمان کی جو ہے وہ تفتیش انٹیروگیشن جاری ہے سردست تو اس کا کردار سامنے نہیں آیا تو انچالا اگر جو بھی اس میں مزید جو انٹیروگیشن میں اگر کوئی ثابت ہوتا ہے تو اس کا بھی کردار ہم سامنے لائیں گے اس وقت تقریباً سارے ملزمان گرفتار ہیں کتنے ملزمان گرفتار ہیں یہ بھی بتایا ہے جی اس میں دو ملزمان دو ملزمیں وہ خواتین ہیں وہ دونوں گرفتار ہیں دونوں ایک بالے جرم ہو چکے جی بالکل بالے جرم بھی ہو چکا پھر وہ جو بچہ پیٹ چاہ کر کے لے گئی تھی وہ بھی ہم نے ریکاور کر لیا ہے ادھر سے لے جانے کے بعد انہوں نے اس کی ڈیتھ ہوگی اس کو پسروں میں گاؤنسیوال دفن کر دیا تو ادھر سے بھی ہم نے اس کو ریکاور کر لیا سر ابھی تک وجہ کیا بتائی ان ملزموں نے یہ جو ابھی گرفتار ہیں جی وجہ بیسیکلی جو عزیزہ نمی خاتون ملزم ہیں اس کی ایک بیٹی ہے کرن اس کی شادی کو پندرہ سونہ سال ہو چکے ہیں اس کے ہاں اولاد نہیں تو اس کا خاند کہتا تھا کہ اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اس کو ڈیوورس دے دوں گا تو انہوں نے اس کو بچہ دینی کی خاطر جائے اس عورت کا قتل کیا ہے اس کے علاوہ کوئی رزا نہیں ہے بسیکلی یہ اپنی بیٹی کو جہاں وہ بچہ دینا چاہ رہی تھی سر کیونکہ ایک بڑا دردناک یہ واقعہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملزم جنہوں نے اقبال جرم کر لیا کیا ان کے ذہنی توازن ٹھیک ہیں جی بلکل ٹھیک ہیں ایک تو ایسے ڈاکٹر کی بیوی ہے اور یہ بلکل ٹھیک تھا بہت شکریہ سار جی تو ناظرین آپ نے دونوں مرکلی ملزمان عزیزہ اور عرم کی کہانی سنی دونوں تھوڑی سی مختلف کہانی سناتی ہیں اور لیکن جو عزیزہ ساٹھ سالہ عورت ہے وہ برملہ اقبال جرم کر رہی ہے کہ میں نے یہ قتل کیا اور بقاعدہ طور پر یہ مان رہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کی گردن پر چھوڑی بھی پھیڑی تو سیالکوٹ کے مطلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم